آج کی لیکچر میں ہم EMF ڈسکس کریں گے یعنی Electro Motive Force تو کیونکہ اس کے نام میں Force آتا ہے تو اکثر سٹوڈنٹس اس کو Force سمجھ لیتے ہیں پر بیٹا یہ Force نہیں, Voltage ہے اس لیے اس کا unit بھی Newton نہیں, Volt ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو فردر سمجھنے کے لیے ہم اس سرکٹ کو سمجھتے ہیں اس سرکٹ میں یہ جو E ہے یہ بیٹری ہے R جو ہے ایک resistor ہے جو اس کے اقراس لگا ہوا ہے اور یہ جو small R ہے یہ بیٹری کا اپنا internal resistance ہے اب کسی بھی سرکٹ میں اگر میں بولوں کہ constant current چلتا رہے تو بیٹا اس کے ساتھ آپ نے بیٹری لگانی ہے without battery یا sale یا کوئی سی اور source کے اس کے اندر constant current نہیں چل پائے گا تو بیسیکلی یہ جو source ہوتا ہے جو اس سرکٹ میں constant current چلاتا ہے اس source کی جو strength ہوتی ہے اس کو ہم EMF بولتے ہیں تو پہلی definition کیا ہے strength of the source which provide constant current in a circuit is called electromotive force پر بیسیکلی electromotive force ہے کیا یہ voltage ہے ٹھیک ہے اور voltage کا مطلب ہوتا ہے work upon charge اس لیے ہم EMF کو بھی work upon charge کی طرح لکھیں گے اچھا یہ EMF وہ total voltage ہیں جو یہ بیٹری بناتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر میں بولوں ایک بیٹری کے اوپر 12 volt لکھا ہوا ہے تو what does it mean کہ یہ بیٹری 12 jol work کرے گی پر کولم charge پر اس پورے سرکٹ میں charge کو گھومانے کے لیے یعنی بیٹری کے اوپر جتنے volt لکھے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 کولم یا پر کولم charge پر وہ بیٹری اتنے jol work کرتی ہے اس کو پورے سرکٹ میں گھومانے کے لیے ٹھیک ہے اب جب سرکٹ میں سے current گزرتا ہے تو اس کے اقراس دو قسم کے resistance آتے ہیں ایک بیٹا بہر والا resistance تو کچھ voltage یہاں پر drop ہوتے ہیں اور ایک بیٹری کا internal resistance small r کچھ voltage جو ہیں بیٹا یہاں پر بھی drop ہوتے ہیں تو جب current چلے گا تو according to ohms law باہر جو voltage ہوں گے وہ i capital r اور بیٹری کے اندر بھی i small r کے برابر ہوں گے تو ان دونوں کو جب ہم sum کر لیں گے تو یہ total emf کے برابر ہو جائے گا یعنی total emf جو ہوتا ہے وہ ir plus ir کے برابر ہوتا ہے یعنی باہر والے voltage اور بیٹری کے اندر جو voltage last ہوتے ہیں ان دونوں کا sum اب اس کے علاوہ ایک terminal potential difference بھی ہوتا ہے یہ باہر والا جو voltage ہے اس کو ہم ایسے بھی بولتے ہیں کہ battery terminal voltage اب یہ جو terminal potential difference ہوتا ہے یہ ir کے برابر ہوتا ہے یعنی اس میں اگر ہم internal voltage کو consider نہ کریں صرف باہر والے voltage کو consider کریں تو یہ ir جو ہے terminal potential difference کے برابر ہوگا اس کا unit بھی volt ہوتا ہے اب کیونکہ بیٹا یہ سب کچھ series میں ہے یعنی جو current ادھر سے گزرے گا وہ ہی battery میں سے گزرتا ہے اس لیے یہ رہے تو v is equal to ir i is equal to v upon r تو v اگر ہم total emf لے لیں تو resistance بھی بیٹا پھر ہم نے total لینا ہے یعنی پھر یہ ہو جائے r plus r ٹھیک ہے پر اگر بیٹا آپ صرف بہر والا voltage لیتے ہو تو پھر آپ نے resistance بھی صرف بہر باہر والا ہے تو resistance بھی باہر والا ہوگا تو یہاں سے ہم نے terminal potential difference اور emf کے درمیان میں تھوڑا سا فرق جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ emf جو ہے وہ total باہر والا پلس اندر والا دونوں voltage کا سم ہوتا ہے جب کہ terminal potential difference ہوتا ہے وہ صرف باہر والا جو current ہے اور باہر والا جو resistance ہے اس کا product ہوتا ہے اور current جو ہے اس کے بھی دو فارمولے ہیں اگر total emf لیتے ہو تو دونوں کا جو resistance ہے اندر اور باہر والا یہ سم ہوگا اور اگر بیٹا صرف باہر والا terminal potential لیتے ہو تو پھر باہر والا ہی current ہوگا ٹھیک ہے اب فردر یہاں پر کافی سارے cases ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلا case ہے جب circuit open ہے اب open circuit کا مطلب کیا ہے کہ یہ circuit ٹوٹا ہوا ہے اور current نہیں چل رہا یعنی جب ہم button بند کر دیں button آپ بند کر دیتے ہو یہاں سے تار توڑ دیتے ہو یہاں پر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے لیکن اگر ہم توڑ دیں تو پھر کیا ہو جائے گا current zero ہو جائے گا تو جب current zero ہو جاتا ہے تو terminal potential difference اور EMF یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں ٹھیک اس کا reason یہ ہے کہ ہونا نہیں تو EMF IR کے برابر ہو جائے گا اور IR کو V بھی بولتے ہیں سمجھ میں آیا تو open circuit میں when nothing is connected across the battery ٹھیک ہے یہاں wire جو ہے وہ broken ہو تو current نہیں چلتا اور اس case میں جو EMF ہوتا ہے وہ terminal potential difference کے برابر ہوگا ٹھیک اب اگر آپ کی battery discharge ہو رہی ہے when battery is discharging اچھا battery discharge ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ battery کے positive terminal میں current ایسے کر کے باہر کو آ رہا ہے یعنی current جو ہے وہ ایسے چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے ٹھیک نا یعنی battery اپنی مرضی کر رہی ہے discharge ہو نا یعنی battery کی charge ختم ہو تو conventional current کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو اگر battery discharge ہو گی تو current اس طرح سے clockwise چلے گا یعنی clockwise کا مطلب ہے کہ positive terminal میں سے نکلے گا تو اگر battery discharge ہو رہی ہے اس کا مطلب current تو اب zero نہیں ہے مطلب current کچھ ہے نان zero ہے تو اس case میں آپ کا جو EMF ہوتا ہے وہ terminal potential difference سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ terminal potential difference جو ہے current کو الٹا چلانے کی کوششی کرے گا اور EMF جو ہے current کو باہر نکالنے کی کوششی کرے گا E کیونکہ V سے ظاہر ہے زیادہ ہے تو اور total EMF جو ہے terminal potential difference plus IR یعنی internal voltage لاصلز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب final case کیا ہے جب battery ہم charge کر رہے ہوں اب بیٹری کا EMF تو کوششی کرتا ہے کہ میں battery میں current باہر کو نکال ٹھیک پر اگر ہم battery کے اکراز کوئی اور battery EMF سے زیادہ ہوگا تو پھر بیٹا وہ current الٹا چلائے گا یعنی اب battery positive terminal کی طرف current جائے گا تو اگر ایسا ہو جائے گا تو بیٹری چارج ہونا شروع ہو جائے گی اس case میں current zero نہیں ہوتا کیونکہ battery charge ہو رہی ہوتی ہے پر اب جو terminal potential ہے زیادہ ہوتا ہے تو اب v جو ہے وہ برابر ہوگا e plus ir کے تو اب terminal potential difference میں سے EMF اور internal voltage لاصز کو حصہ ملتے ہیں زار سی بات ہے جو بڑی چیز ہوتی ہے اس میں سے ہی آپ دوسری چیزوں کو حصہ دے سکتے ہو تو in this case جب ہم charge کر رہے ہوتے ہیں تو terminal potential difference جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے v is equal to e plus ir تو جب بھی آپ problems کروگے تو آپ نے اپنے دماغ میں رکھ لینا ہے کہ اگر بیٹری charge ہو رہی ہے تو v is equal to e plus ir اور voltage جو ہے وہ EMF سے زیادہ ہوگا اور اگر بیٹا وہ discharge ہو رہی ہے تو EMF terminal potential سے زیادہ ہوتا ہے اور in this case e v plus ir کے برابر ہوگا اور اگر open circuit charging discharging نہیں ہو رہی تو EMF voltage کے برابر ہوگا so EMF is equal to terminal potential difference only when circuit is open یا when no current is drawn from the battery اب finally ہم internal resistance کے بارے میں بات کریں گے تو اب ہی آپ نے equations میں سے دیکھا تھا کہ یہ small R ہے بیٹری کے اندر resistance جو ہے بیٹری کے اندر بھی کوئی electrolytic solution وغیرہ ہوتی ہے جب current ادھر سے گزرتا ہے تو وہاں سے بھی current کو رکاوٹ ریزیسٹنس دیتی ہے تو یہ جو بیٹری کے اندر ریزیسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم بیٹری کا internal resistance بولتے ہیں ٹھیک اب آپ نے current کے دو فارمولے پڑے تھے ایک total EMF اگر آپ total EMF لیتے ہو تو total resistance یعنی R plus R اور ایک بیٹا صرف باہر والا voltage تو پھر صرف باہر والا resistance کیونکہ یہ دونوں current same ہیں ایک ہی circuit میں سیریز میں یہ current چل رہا تھا تو اگر ہم ان دونوں equations کو برابر کر دیں تو یہ ہو جائے V upon R اور یہ والی side ہے E upon R plus R ٹھیک اگر ان دونوں side کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور cross multiplication کر کے لکھتے ہیں تو R plus R ادھر آ جائے گا اس کے نیچے R ہے اور V والا جو ٹرام ہے یہ نیچے آ جائے گا تو اس کو rearrange کر کے cross multiplication کے بعد آپ لکھ سکتے ہو R plus R upon R is equal to EMF upon terminal potential difference ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے آپ کیا کر ہوگے کہ یہ والا جو R ہے یہ cross multiplication میں اگر ادھر لے آؤ تو اس طرف بچے گا R plus R E R upon V ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو R ہے یہ اس طرف لے جانا ہے تو یہ جائے R minus یہ پلس ہے اس درمیان والی minus same اور اس کے نیچے 1 تھا تو 1 کا V ملٹیپلائی کرے گا اور یہ ہو جائے V R ٹھیک اب یہاں سے اگر ہم R لے لیں common تو ادھر کیا بچے گا E یہ minus same اور اس طرف کیا بچے گا V تو جب ہم بیٹری کا internal resistance معلوم کرتے ہیں تو وہ برابر ہوتا ہے total EMF minus terminal potential difference upon terminal potential difference into external resistance ٹھیک تو کبھی کبھی بیٹری کا internal resistance بھی معلوم کرنا پڑتا ہے اور بیٹا ہم اس کو اس طریقے سے معلوم کریں گے ٹھیک ہے Thank you very much